جان جاتے ہیں آپ تحری کر کے ہیں کیونکہ وہ پوری طرح involve ہوجاتا ہے آپ پوری طرح involve ہوتے ہیں پھر یہ کہ جب آپ اپنا درست شروع کرتے ہیں یا کوئی بات شروع کرتے ہیں تو لوگ کو بتائیے کہ میرا موضوع یہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں اور جب آپ یہ ساری بات پوری کر لیں تو یاد رکھئے کہ end میں دیکھیں آپ نے آتے گھنٹے بعد کی پونے گھنٹے بعد کی لوگ کو ساری بات یاد نہیں رہتی آپ نے دس پوائنٹ بتائے لوگوں کو نہیں یاد رہتی پناہ میں نے کہا یاد مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا سونا تکل جمعے میں تو میرے جو افتاد ہیں جس سے دن سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں میں تو صاحب مانتا ہوں پتہ نہیں ہوئی شاگر مانتے نہیں مانتے میں ان کو اورجنیٹ میں سنتا ہوں محمد شریف ہے اور امریکہ میں ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ اپنا درست ختم کریں آپ اپنا جمعہ ختم کریں تو end میں لوگوں کو بتائیں کہ یہ بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ لے کے جائیں کسی ایک یا دو بات آپ کلوس کر دیں اس کو اتنا بڑا چھوڑ کے نہ جائیں لوگوں کے لئے وہ نہیں یاد رکھ سکتی ساری بات وہ ایک یا دو پوئٹ یاد رکھیں گے اس کو ہی بات میں لہٰذا آپ جو چاہتے ہیں نا کہ وہ لے کے جائیں وہ بات آپ ان کو بتائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جمعہ سے ہم یہ بات لے کے جائیں ہم کی زندگی میں یہ لے کر آئیں مرنہ آپ کھلا چھوڑ جائیں گے تو وہ کھلا ہی چلے جائیں گے کچھ لے گے نہیں جائیں گے وہ اپنا جمعہ کا سواب حاصل کرنے آئے تھے وہ آکے بیٹھ کے اور چلے گے تو وہ بات آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں یا آپ سمجھیں یا عمل کریں تو یہ تین ایریاز ہیں اگر آپ ان تین ایریاز میں سے کسی میں بھی کمزور ہوں گے یا صحیح طرح کمزور ہوئی باتا آدمی وقتے ساتھ بہتا ہوتا ہے لیکن اگر یہ تین ایریاز میں سے کہیں بھی آپ کی تیاری پوری نہیں ہوگی تو آپ کی فیسنٹیشن اب ٹو مارک نہیں ہوگی یا آپ کی تین اوہ تیاری ہوگی تو یقین جانیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درس میں کتنی جان ہوگی آپ کی بات میں کتنا اثر ہوگا انشاءاللہ لوگ آپ کو پسند کریں گے کہ آپ ان سے اور بات کریں پھر یہ ایک چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو اور دے دوں کہ بیٹھ کے بات نہ کریں تو اگر آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو یہ جو وہ سیونٹی تری نائیٹی تری پرسنٹ میں سے پچاس ساٹھ پرسنٹ ہے نا برڈی مومنٹ میں وہ ختم ہو جائے گی پہلی ختم ہو جائے گی اس لئے آپ دیکھیں کہ جنبے کے خدوے میں کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی آپ پورے کے پورے آڈینس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کیوں؟ میں سمجھتا ہوں حکمت ایک ہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں پوری بات تو بیٹھ کے نہ کریں چھپ کے نہ کریں یہ ہو پہ تھے آپ کو بھی بات کرنے مزہ ہے دوسرے کو بات سننے مزہ ہے ورنہ آپ ایسی بیٹھیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اس لی بیٹھ کے نہیں پسند کرتا یا میں کرتا کیونکہ مجھے لگتا مسست ہو گیا ہو وہ انرجی نہیں آتی وہ اپنی بوڈی مووی نہیں ہوتی ہاتھ نہیں ہل پاتے ٹانگیں نہیں ہل پاتے آگے پیچھے نہیں ہو پاتے لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جو در چاہے مووو کریں لیکن یاد رکھیں کہ مووومنٹ با مقصد ہونی چاہیے خامخائی ایسے نہ ٹیلرے ہو اگر آپ کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ جائیں دیکھیں بتائیں لیکن خامخائی جو ہے وہ ہنلا رہے ہو نہ ہاتھ ہلنے ہو نہ ٹانگی ہلنے ہو مووومنٹ با مقصد مووومنٹ ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں سوالات بھی کر لیں کوئی بات پوچھ بھی لیں کوئی سوتا ہو انہ در آئے تو آواز دیتے ہیں یا بھائی بات سمجھ میں آگئے آپ کے اچھا ٹھیک ہے نا ہا بھائی ٹھیک کاشو بھائی ٹھیک ہے نا آپ سمجھ گئے نا پریزنٹیشن کس طرح ہوتی ہے وہ سیئے کاشو بھائی آپ کے ساتھ آگئے باقی بھی آجیں گے ہم سے بھی تمہارا بھی نمبر آجائے گا اسی بھی بہت زیادہ اشیاط ہو یا کوئی سوال کر لیں کہ ابھی کیا بات ہوئی تو یہ چھوٹی سی بات تھی جو میں چاہ رہا تھا میں سلمان بھائی سے کہتا کہ سلمان بھائی لوگ آتا رہے الحمدللہ اللہ تعالی ہماری احمد کو ہماری جذبے کو بڑھایا خبور کرے لیکن پہلے ان کو ٹوز تو دیتی ہے پہلے جو کچھ بھی ہمارے اپنے ہی دوستوں کے اندر تو تھوڑی کوئی صلائیت ہے کہ وہی سمجھ ہے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے وہی کم از کم آکے اپنے ساتھیوں کو کوئی بات بتاتے ہیں کہ بھئی ایسے تیار کر لیں پھر آپ ان کے اوپر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو جو سوچ دی سمجھ دی علم دیا اس سے کتنا فائدہ ہوتا یہ چھوڑی سی بات تھی جو میں آپ لوگ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا اگر اس سے مطالق کوئی بات ہو تو آپ اس سے پوچھت کرنا دیں بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر بہت ٹیکنیکالیٹیز ہیں کہ سوالات کیسے لیل کرنے چاہیے جوابات کیسے دینے چاہیے ملٹی میڈیا کو کیسے یوز کرنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں لیکن داری بات ہے یہ بہت تفصیل طلب ہیں بڑی ڈیٹیل ہیں مجھے لگا ہے کہ میں آدمیٹا کنے چیز کو آپ لوگ کا زہن نہیں ہوتا کہ آپ جس سے بہت سی طور پر انسان ہیں انسان کے بہت سوالات میں ہو جاتا ہے کبھی بات کرتے ہوئے کہ وہ سبیتا ہے کہ یہ میرے پاس نالیج اتنی ہے کہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اس کے درمیان پر کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی ایک شخص ایک ایسا سوال کرتا ہے کہ جو آپ کے مہموں بمان میں پرنی اور آپ کے پاس اس میں کوئی جواب نہیں ہوتا اس صورت میں کیا کرنا آپ بڑے ہونسٹی بہت سکتا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو زہن میں آپ کے ایک چیز ضرور ہوتی ہے ایک مشروف کا ایک حقال ہے کہ آپ بصد سامنے ون میں دو آنے پاس جاتی کہ سامنے کھڑو کے آپ کوئی رکھتا ہے کہ جی آپ اگر آپ اسٹارٹ سہی لیتے ہیں اس صورت میں تو آپ زہن میں کہ ہوتا ہے کہ جی آپ تو گاڑی میری پولیس میڈ میں گئے تو اب اس خلط میں کیا دیکھئے اس کا اگر آپ ہمارے سلف کو پڑھیں ہمارے صحاب اکرام کو پڑھیں ہمارے آئم اکرام کو پڑھیں تو بیشمار مسالے ہیں غالبہ عبداللہ بنمر حضر لانوں کا مشہور ہیں کہ ان کے پاس لوگ آتے سے سوال پوچھتے